یہ بہت بڑا منصوبہ ہے تقریباً پانچ سال میں کم از کم یہ سات سو بلین روپے کا منصوبہ ہے لیکن نواز شریف صاحب نے ہمیشہ مجھ سے ایک ہی بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو گھر دے دو رہنے کے لیے وہ اپنا گھر بنا دیں باقی اپنا کام جو ہے وہ اپنا کسی نہ کسی طرح چلا لیں گے تو ہم نے اس کو ایک چھوٹے لیول سے شروع کیا تھا لیکن آپ کو یہ جان کے حیرانگی بھی ہوگی مجھے خوشی بھی ہوئی کہ لوگوں کا اعتماد ہے نواز شریف صاحب کی حکومت پر کہ میرے پاس زیادہ لون نہیں تھے اس کے لیے اور ہم نے جو رقم مختص کی تھی وہ زیادہ نہیں تھی لیکن تقریباً پانچ لاکھ اپلیکیشنز جو ہیں وہ ہمیں موصول ہوئیں اور پنجاب بھر سے ہر ڈسٹرک کا اس میں ان کی آبادی کے تناسب سے ایکول شیئر ہے اور ابھی کچھ دن پہلے ہم نے اس کو لانچ کیا تھا اس پہ کام شروع ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم پہلے لونز دینے جا رہے ہیں یہ سب بینیفیشریز آپ کے سامنے ماشاءاللہ بیٹھیں میربانی اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پانچ لاکھ اپلیکیشنز آئیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے کم از کم پانچ لاکھ لونز دینے کا فیصلہ کیا ہے یعنی کہ اگلے پانچ سال میں پانچ لاکھ گھر جو ہیں وہ بنیں گے اور یہ یہ حکومتیں اگر خود بنائیں گھر تو ان میں پروسیجرل ڈیلیز بھی آتے ہیں ریڈ ڈیپیزم بھی آتا ہے اس میں کئی نہ کئی کچھ اور معاملات چلے جاتے ہیں ٹیکسز انکلوڈ ہو جاتے ہیں اس لئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے مرحلے میں ہم لوگوں کو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کی ضرورت کے مطابق اگر وہ زمین کے مالک ہیں جیسے آپ کو ابھی یہ ایکسپلین کیا گیا کہ شہروں میں جو ایک سے پانچ مرلے تک اور جو رورل ایریاز ہیں دیہاتی علاقے ہیں اس میں ایک سے دس مرلے تک اگر آپ کے پاس زمین ہے آپ کی ملکیت ہے یا آپ کی فیملی میں کسی کے ملکیت ہے ہم نے اس کا طریقہ کار انتہائی آسان بنا دیا ہے میرے پاس یہ سیکیٹری صاحب میں شاباش دینا چاہوں گی جو سیکیٹری ہاؤزنگ ہیں کیپٹن اصد ڈی جی فاتا ہیں اور جو ان کی پوری ٹیم ہے پی آئی ٹی بی میں اس میں شامل ہے میری ٹیم بھی اس میں شامل ہے جس میں سینئر منسٹر صاحبہ اور میرے تمام رفقہ اس میں شامل ہیں میں سب کو شاباش دینا چاہوں گی کہ انہوں نے دن رات اس خواب کو حقیقت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا اور اس کو پوسیبل بنایا لیکن میرے پاس کیپٹن اصد جو ہیں وہ جب بھی کرائیٹیریہ الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ جس کو کہتے ہیں وہ لے کر آئے کہ یہ 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 ہم جو ہے وہ اپلیکنٹ سے مانگیں گے میں نے اس کے اوپر بڑے بڑے دو کروس لگا دیا میں نے کہا ہم کچھ نہیں مانگیں گے ہم ایک آئی ڈی کارڈ ویلڈ آئی ڈی کارڈ آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ مانگیں گے اور اگر آپ کی ملکیت میں زمین ہے تو وہ زمین کا کاغذ جو ہے وہ ہمیں دکھا دیں اور کرزہ لے جائیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پندرہ لاکھ روپے تک کے کرزیں ابھی میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی تو انہوں نے مجھے آپ ٹیچنگ کرتی ہیں نا میں ان کو آج پہلی بار ملی ہوں وان ہنڈرڈ پرسنٹ میرٹ پے بیلٹنگ کے ذریعے یہ قرآن دازی جو ہے وہ ہر مہینے ہوگی اور ایک سال میں کم از کم ایک سال میں انشاءاللہ ایک لاکھ کرزے ایک لاکھ گھر ہم دیں گے تو میں ابھی ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کیا کرتی ہیں کہنے لگیں کہ میں ٹیچر ہوں تو میں نے کہا آپ کی گھر کی آمدنی کتنی ہے تو ساٹھ ستر ہزار روپے ان کی میاں بیوی کی آمدنی ہے تو میں نے کہا آپ نے کتنے لاکھ روپے کرزہ اپلائی کیا کہنے لگی میں پندرہ لاکھ روپے اپلائی کیا تو میں نے کہا اس کا کیا بنا لیں گی کہتی ہیں کم از کم اس میں ہم اپنی فرسٹ جو گراؤنڈ فلور ہے وہ تو ہم بنا لیں گے تاکہ ہم اپنا گھر مل جائے اور ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں اسی طرح میں اگر ایک ایک سے بات کروں تو میرے پاس بہت ساری ایسی مثالیں آئیں گی یہ بھی مجھے پتا ہے جب یہ پی آئی ٹی بی فیصل ہے موجود ہے یہاں پہ فیصل کہیں بیٹھے ہوئے ان کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ پوری جو ڈیٹا انیلیسز ہے یہ وہ میرے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں بہت غریب طبقوں سے بھی یہ درخواستیں آئیں ہیں جن کے پاس ایک مرلا ڈیڑھ مرلا زمین ہے میرے پاس کیس ٹاڈیز ہیں تو ہم نے یہ کوشش کی ہے میں نے ان کو سختی سے ہدایت کی تھی سے بڑھ کے قسط نہیں ہوگی تو ہم اس کو چودہ ہزار مہینے پہ لے آئیں اگر آپ پندرہ لاکھ روپے کرز لیتے ہیں تو آپ کو نو سال میں اپنا کرز جو ہے وہ ادا کرنا ہے اور سب سے بڑی بات اس میں زیرو سود ہے کوئی سود آپ کو ایک پیسہ سود میں نہیں دینا اگر آپ پندرہ لاکھ روپے کرز دیتے ہیں تو نو سال کے بعد آج سے نو سال کے بعد آپ کو پندرہ لاکھ ہی کرز واپس کرنا ہے تو سود میں ہم آپ کو نہیں الجھائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم چاہتے ہیں کہ جنونلی آپ کی مدد کرے جنونلی آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے آپ کی جیب پر بوجھ نہ پڑے اور وہ جو مہینے کا کرایا آپ دیتے ہیں وہ بھی آپ کا چودہ ہزار سے زیادہ ہے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جو کس تھم رکھیں وہ کم سے کم ہو آپ کی جیب پر بوجھ نہ پڑے اور ہر مہینے بیلٹنگ ہوگی ہر مہینے بینیفیشریز اور آئیں گے اور ان کو کرزیں ملیں گے پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کرزہ آناؤنس ہو جاتا ہے کسی کو کوئی بینیفیشری سیلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کو چار ایک ساتھ میں کرزیں ملتے ہیں چار ٹرانشز میں ان کو کرزیں ملتے ہیں تو میں نے اس پہ بھی کروس لگا دیا میں نے کہا کہ دو دفعہ میں آپ کرزہ دیں گے آدھا ایک بار اور آدھا ایک بار تاکہ جو کرزہ لینے والے لوگ ہیں ان کو دربدر کی ٹھوکریں اگلی قسط کے لیے نہ کھانی پڑیں اور پھر جب آپ ایک اٹھا سامان کنسٹرکشن کا خریدتے ہیں تو آپ کو سستہ بھی پڑتا ہے تین تین مہینے میں اگر آپ خریدیں گے تو خدا نہ خاصتہ آپ کو تکلیف کا سامنا پڑے گا اور ہم آپ کو تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں کوئی ہڈنس میں چارجز نہیں ہیں تین مہینے پہلے مہینے سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم یہ واپس لیں گے تین مہینے کا گریس پیریڈ ہے آپ تین مہینے اپنے لیں اپنے گھر شروع کریں اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ چوتھے مہینے آپ کو کس جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی اس کو ہم نے بہت آسان بنا دیا ہے ہم نے جو آن لائن پورٹلز ہیں اس میں بھی آپ اپنا ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں درخواست جمع کرا سکتے ہیں اسی طرح ہر شہر کے اندر ڈی سی آفیس میں اور ہر شہر کے اندر ملٹیپل اسسٹن کمیشنرز کے آفیس ہوتے ہیں وہاں پر بھی ہم نے آپ کے لئے خصوصی سینٹرز قائم کر دی ہیں جس پہ آپ جائیں گے اگر آپ کو کوئی انفرمیشن درکار ہے کوئی آپ کو کسی قسم کی اسسٹنس ریکوائیڈ ہے تو وہ بھی آپ کو وہاں سے ملے گی تاکہ آپ کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے پھر انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ یہ کرزہ ہے تو کوئی ایسی ہماری کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی کرزہ واپس نہ کرے تو ہمارے پاس کوئی چیز گروی ہو میں نے ان کو کہا کہ اپنے لوگوں پر اعتماد رکھیں آپ کا کرزہ لے کے کوئی یہاں سے کہیں نہیں بھاگے گا انشاءاللہ آپ کا کرزہ واپس آئے گا اور ایک ہم نے سستہ آپ کا سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ کو اپر مالی بوجھ نہ پڑے ایک ہم نے اس کا جو فساد ہے گھر کا جو آؤٹلک ہے اس کی وہ ہم نے سٹینڈڈائز کر دی ہے تاکہ یہ گھر جو ہے وہ پہچانے بھی جائیں اور تمام شہروں میں آج انشاءاللہ تعالی یہ کرزے دیے جائیں گے میں کوشش میری یہ ہے کہ کم از کم ہر سال ایک لاکھ ہو لیکن میں اس کو انشاءاللہ بڑھانے کی کوشش کروں گی جتنے میرے پاس پیسے ہیں آپ کی امانت ہے وہ آپ ہی کے اوپر ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح ایک ماں کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ان کے سر پہ چھت ہو ماں باپ ہمیشہ پوری زندگی کام کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے بچوں کو چھت مل جائے اسی طرح نواز شریف صاحب کو آپ کی چھت کی فکر ہے اسی طرح مریم نواز کو آپ کی چھت کی فکر ہے اور ایک بات میں اور آپ سے کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم یہاں دن رات محنت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ملک اللہ کے فضل سے ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا ہے شہباز شریف صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے ملک میں ترقی جو ہے وہ ترقی لانے کی بات ہو رہی ہے پروجیکٹس کے بعد پروجیکٹس آ رہے ہیں ماشاءاللہ لیکن ابھی بھی کچھ لوگ انتشار پھیلانے میں مصروف ہیں ہم کام کر رہے ہیں دن رات محنت کر رہے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پہچاننے کے بجائے کہ وہ اپنا جو فوکس ہے وہ اپنی ذمہ داریوں پہ رکھیں اپنی خدمت میں رکھیں اپنے صوبوں کے عوام کی خدمت میں رکھیں ان کا پورا فوکس جو ہے وہ گالم گلوچ پہ گھراؤ جلاو آگ لگا دو مار دو مر جاؤ پولیس والوں کے سر پھاڑنے پہ تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں کسی کی گالم گلوچ کا جواب نہیں دینا چاہتی میری تربیت ایسی نہیں ہے اور نہ میرے پاس نہ میرے پاس وقت ہے ان فضول باتوں کا اس فضول لینگوچ کا جواب دینے کیلئے اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت کے لئے یہاں پہ معمور کیا ہے گالی گلوچ کے لئے معمور نہیں کیا یہاں پر مجھے لیکن مجھے آج خوشی ہے اس بات کی کہ انہوں نے ملٹپل احتجاج کی کالز دیں بری طرح پر